بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بھنڈی ابھی بھی بہت فریش ملتی ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ بھنڈی پیازی اور یہ لچے سے بڑا ہوا پراتھا بناتے ہیں السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہے ویلکم بیک تو جناب بھنڈی پیازی کے لیے ہمیں چاہیے تہائی کپ گی گی کو میں نے کڑائی میں ڈالا اور یہاں پر میں نے تین لارڈ سائز کی پیازی کو موٹا موٹا ہم نے کار لینا ہے پیازوں کو بھاریک نہیں کارنا بھنڈی پیازی کے اندر وہ ایک دم سے سوفٹ ہو کے پیگل جاتے ہیں ایسے ارکا بھرتا بن جاتا ہے تو جتنی دیر میں ہمارے پیاز ہلکے سے سوفٹ ہوتے ہیں تو میں نے لیا یہاں پر تین پاو بھنڈی جس کے میں نے اس طرح لمبے لمبے سلائس کٹ کر لیا اور سوفٹ پالیا اپنے بھنڈی لینے ہیں تو دیکھیں پیاز ہمارے ہلکے سے ہو گیاں سوفٹ ہو گیاں تو اس میں ہم یہ تین پاو کٹی بھنڈی رہ لیں گے میڈیو ٹو ہائی فلیم پہ اب پیازوں کے ساتھ ہم اپنی بھنڈی کو بہت اچھا سفرائی کریں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے ایسے بھی نہیں ہے کہ لگتار آپ چمچی چلاتے رہیں گے تو بھنڈی کا حلوہ بن جائے گا بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس طرح سے اس کو میکس کر دینا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں اور بس دیکھیں بیس منٹ کے بعد آپ کی بہترین سی بھنڈی فرائی ہو جائے گی جتنا بھی اس کے اندر لیزی لیزی سا ہوتا ہے نہیں لیز بنا ہوتا ہے یہ نکل جائے گا بھنڈی میں نے نکالی ہے اس ہی گھی کے اندر میں نے بان ٹیبل سپون جنجر گالک پیز ڈالے دیکھیں گھی اور بالکل بھی آڈ نہیں کیا اس ہی گھی میں یہ ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں تقریباً پانچ لار سائج کے ٹرماتر ان کو اس طرح کیوز میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے اس سے زیادہ موٹے ٹرماتر بھی پھر اچھے نہیں لگتے یا تو پھر پیوری ڈال دیں وہ بھی بھنڈی میں بلکل سبزی میں اچھی نہیں لگتی تو کور کر لیا اس کو پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹرماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون نمک کشمیری لال میچ میں نے ڈالی ہے ون ٹی سپون ریگولر میچے تو آپ ون این ہاف ٹی سپون کر دیں تو آپ ٹی سپون اس میں حلدی ڈالی ہے اور بس انہی دو تین مسالوں کی ساتھ ہم ٹرماتر کو اچھا سب بھون لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم دائی تھوڑی سی کھٹی والی دائی ہونی چاہیے یہ جو چمچ ہے نا بڑا والا یہ تین چمچ جو ہے نا میں نے بھارکی اڈ کیا تو بس اب دائی کے ساتھ بھی ہم مسالے کو اچھا سب بھون لیں گے کور کر لیں گے تاکہ مسالے میں آئل سپرٹ ہو جائے اور دیکھیں کتنا اچھا سا مسالہ تیار ہوا اب اس ٹائم پہ جو ہے نا سب اس میچیں موٹی والی جو ہوتی ہیں نا کم تیکھی ہوتی ہیں تو میرے موٹی موٹی کاٹ کے ڈالیں تاکہ وہ سبزی میں نا جب آتی ہیں بائٹ میں تو بہت مزے کی لگتی ہیں تو میچوں کے ساتھ میں نے مسالے کو مکس کیا اور پھر یہ دیکھیں بھنڈی ڈال کے مکس کی ہے یقین جانے اتنی مزے کی اس کی خوشبو آری اتنی زبردست بھنڈی ہے اور بس اس ٹائم پہ بھنڈی ڈال کے دو منٹ آپ نے بھنڈی کو مکس کرنے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون آپ نے بھونہ کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں نا ٹیک ہے آہ ویسی سادہ جو زیرہ ہوتا وہ نہیں ہے تھوڑا بھون لیں پھر اس کو موٹا موٹا کرش کر لیں تو بس اس کے ساتھ ہم بھنڈی کو مکس کر کے صرف دو منٹ کے لیے کور کریں گے اور دیکھیں کتاب میں تریسہ کلر آیا آئل سپرٹ ہو گیا اور چولا میں نے اس کا بھنڈ کر دیا تو یہاں پر ہم نے بھنڈی کو جناب ڈش آؤٹ کریں گے اور دیکھیں کتنی مزی کی گریبی کے ساتھ یہ ہماری سبزی بنی ہے بھنڈی کی تو یہ آپ اگر دیکھنا چاہتے تو میری شورٹ ویڈیو میں جا کر دیکھ لیں آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی اور یہ دیکھیں اس میں کتنے اچھے ہیں لیکن جانے بار بار دل کر رہا تھا اس کو یوں اٹھائیں اور دیکھیں یہ پراتھے کو آپ بغیر چاہے اور سالن کے بھی آپ کھا لیں تو یہ اتنا مزے کا لگ رہے کہ میں کہتی ہوں بس کھاتے ہی رہیں تو ضرور سے آپ نے شورٹ میں جا کے دیکھ لینا میں نے یہ پراتھا کیسے بنایا میری ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اب نحیا رکھنا انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ